دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ بیڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور آپ کے مائک میں پرولم آتی ہے اور آپ کا مائک اچانک خراب ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں دوستو یہ میرے پاس کچھ مائک ہیں جو کی ریپلیس کے لیے آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد ریپلیس کرنے کے بعد مجھے یہ لگا کیوں نہ ان مائک کو ایک بار چیک کیا جائے کہ یہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں تو یہ اتنے سارے بویا کے مائک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے ڈبے ہیں یہ تقریباً دو تین مائک ہیں میرے پاس جو کی ریپلیس کے لیے آئے ہوئے تھے لیکن پرولم یہ آتی ہے کہ جب میں نے ان مائک کو چیک کیا تو یہ میرے موبائل میں بھی پروپیلی کام پھرس ٹائم نہیں کیے تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیوں نہ ان کو ایک بار چیک کیا جائے تو میں نے اپنے موبائل کا سب سے پہلے تو کور نکالا جو کی بیک کور ہوتا ہے موبائل کا موبائل کا موبائل کا نکالنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اگر مائکự کے جیک میں ان مائکو اچھے سے لگا دیا جاتا ہے تو یہ پروپیلی کام کرنے لگے تھے لیکن پرولم یہ آتی ہے دوستو کہ اگر آپ کے موبائل میں کور ہے اور آپ ان مائک کو اپنی سلوڈ میں لگاتے ہیں جس کی وجہ سے پروپیلی اپیکس نہیں ہو پاتے تو کبھی کبھی پرولم یہ آتی ہے کیا مائک آپ کے موبائل میں کام نہیں کرتا ہے اور اس کنڈیسن میں اگر مائک آپ کے موبائل میں کام نہیں کرتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل کی قبر کو نکالیے اسے ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اِس مائک کا میں نے کافی کچھ اوپریسن کر ڈالا السارہ اچھی جنے کیmmm اینڈ میں یہ سمجھمیہئے کی پرولم کہیں بھی کچھ بھی نہیں تھی اس میں کسٹمر نے اس کے اندر کا یہ اس کا جو سپرنگ دیا ہوا تھا اس کو بھی ڈیمیج کیا ہوا ہے لیکن دوستو یہ ساری چیزیں کسٹمر کرتے ہیں اس کے بعد ریٹن ڈال دیتے ہیں اور ہمارے پاس پروڈکٹ آ جاتے ہیں تو دوستو یہ سارے جو پروڈکٹ ہیں یہ ہم لوگ الگ طریقے سے ان کا کچھ مینجمنٹ کرتے ہیں یہ امیزون کو چلے جاتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ کے مائک میں اس طریقے کی کوئی پرولم آ رہی ہے جس کی وجہ اسے مائک کام نہیں کر رہا یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں آواز نہیں آ رہی تھی اس میں پروپر پوری طریقے سے آواز آ رہی تھی لیکن آواز کافی سلو آ رہی تھی میں اس کا آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتا ہوں اب ہم لوگ موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں موبائل کی سکرین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنا فرکوینسی اور کتنا آپ ڈاؤن اس کا ہو رہا تھا تو جو جب یہ جیک اچھے سے نہیں لگا ہوا تھا جب اور جب جیک اچھے سے لگا دیا تر تو تو وہ دونوں آواز میں آپ کو سناتا ہوں ریکورڈنگ کرکر اور آپ دیکھ لیچے اور اس کے بعد بیڈیو ختم ہو جائے گا تو دوستو یہ میں نے ساؤنڈ ریکوڈر چالو کیا ہے میں آپ کو اس میں اندر چل کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سی فرکوینسی آتی ہے مائک لگانے کے بعد مائک لگا ہوا ہے تو اس مائک سے ہی اب میں جو بولوں گا مائک سے ہی بولوں گا تو یہ ساؤنڈ سے چالو کرنے کے بعد معندے کے بعد آپ دیکھیں کس طریقے سے فرکوینسی آتا ہے تو دیکھئے آپ اس کو فرکوینسی کافی اوپر نیچے چل رہا ہے اگر ہم اس میں ہوا مار کر دیکھتے ہیں تو فرکوینسی بلکل ریگولر آنا چاہیے فرکوینسی بریک بریک نہیں ہونا چاہیے جو بیپس آ رہی ہیں ساؤنڈ کی وہ پروپر آنا چاہیے چلیے اب دیکھئے میں اس میں ہوا کر کے دیکھتا ہوں مجھ سے دیکھئے یہ اس میں ہوا کرنے پر یہ پروپر بیپس نہیں آئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مائک ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس میں نیچے کی طرف سے اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد ایک بار ہوا فونک مار کے دیکھ لیتے ہیں ایڈجسٹ کرنے کے پہلے یہ دیکھئے نہیں آ رہا ہے تو اس میں ہم میں کیا کروں گا کہ اس کو ایڈجسٹ کروں گا یہاں سے دیکھئے یہ میں نے ایڈجسٹ کیا اب دیکھئے فونک مار کے دیکھتے ہیں یہ ابھی بھی دیکھئے صحیح کام نہیں کر رہا ہے اب کیا کریں گے ہم موبائل کا کبر نکالیں گے مائک نکال دی ہے میں نے مائک نکالنے کے بعد موبائل کا کبر نکال دیں گے آپ موبائل کا کبر نکالنے کے بعد آپ یہ فریکوینسی اس میں ریولر دکھ رہا ہے ابھی جو فریکوینسی آرہا ہے یہ موبائل کا فریکوینسی ہے اب اس میں میں مائک کو دوبارہ لگاتا ہوں پھر پھوک مار کر دیکھیں گے ہم لوگ دیکھئے میں نے بھویا مائک کا اس میں سلوٹ دوبارہ لگا دیا ہے اور اب میں اس میں فرکوینسی دوبارہ چیک کرتے ہیں ہم لوگ ابھی بھی کم آ رہا ہے تو یہ لگ نہیں رہا ہے سہی اس میں آپ کو ایک چیز اور چیک کرنا ہوتا ہے کہ جو کیمرے موڈ پر ہے کہ اسمارٹ فون موڈ پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے حالانکہ لیکن پھر بھی ہم چیک کر لیتے ہیں نیچے کر کے دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس میں فرکوینسی سیم ٹو سیم جب ہم بول رہے ہیں جب فرکوینسی ٹھیک آ رہا ہے لیکن جب ہم پھوک مار رہے ہیں تو فرکوینسی تیز نہیں آ رہا اب میں آپ کو اس میں ایک دوسرا مائک لگا کر دکھاتا ہوں آپ دوسرے مائک کو دیکھئے دوستو یہ مائک میں میں نے اس طریقے سے چیک کیا میں ایک دوسرا مائک کے لے کر آیا ہوا ہوں اور اس دوسرے مائک سے ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا فرکوینسی میں انتر آتا ہے کہ نہیں تو کوڈ بھول جانا جو میں نے لگایا ہے دوسرے مائک میں میں نے اس طریقے سے چیک کیا میں ایک دوسرا مائک کے لے کر آیا ہوا ہوں اور اس دوسرے مائک سے ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا فرکوینسی میں انتر آتا ہے کی نہیں تو تو یہ نیا مائک ہے اس کو ہم لوگ لگاتے ہیں اور دیکھئے پھر فرکوینسی فونگ چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ آپ دیکھ رہے ہیں فونگ مارنے پر کتنا نیچے اوپر تک آواز جا رہا ہے دیکھئے یہ بھی میں فونگی مار رہا ہوں اور اس میں دیکھئے کتنا اچھے سے آواز جا رہا ہے آپ کو جو میں دوسرا موبائل ہے اس میں آواز ریکارڈ ہو رہا ہے ہوا کا تو وہ آواز میں وہاں سے کٹ کر کر یہاں پر آپ کو سننے کے لئے ڈال دوں گا اب ویڈیو ایڈیٹنگ میں اب میں آپ کو دوسرا یہ تو میں نے ابھی نیا نکالا ہوا تھا اور یہ جو بو مائک ہے جس میں پرولم آ رہا تھا دیکھاتا ہوں کی کیا پرولم ہے اس میں دوبارہ سے چیک کرتے ہیں تو یہ مائک کو میں نے لیا اور اس میں میں دوبارہ سے دیکھئے دوستو اب یہ کام کرنا چالو کر گیا پہلے یہ کام نہیں کر رہا تھا اور اس میں میں نے کوسس کیا تھا تو ہوتا گیا ہے دوستو کبھی کبھی آپ کے موبائل میں بھی پرولم ہوتا ہے کہ کوئی اس میں دوسرا مائکرو فون لگ جایا یا ہیڈ فون آپ لگا دیں اس میں تو سلوٹ اچھے سے کام کرنے لگتا ہے تو یہ پرانا مائکرو فون بویا ایم من بھی اچھے سے کام کر رہا ہے جو کی ابھی دو تین بار لگانے کے بعد بھی کام نہیں کر رہا تھا تو یہ ایک ایسی سمسیاں ہے جس کو میں خود نہیں سمجھ پایا ہوں کی ہوتا کیا ہے تو آپ اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں آپ کا اگر بویا ایم من صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے تو آپ ایک ایک یا دو بار آپ اس میں دوسرا ہیڈ فون یا کچھ لگا کر دیکھ سکتے ہیں اور وہ لگانے کے بعد آپ دوبارہ سے چیک کیجئے آپ کا بویا ایم من کام کر گا دیکھئے